اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے رنگ آف سیٹرن یعنی کے حلقہ زہل یہ انگلی درمیانی انگلی یعنی کے سیٹرن فنگر کہلاتی ہے اور اس ابھار کو ماؤٹ آف سیٹرن کہتے ہیں ماؤٹ آف سیٹرن کا تعلق فنون لطیفہ کے ساتھ ہے امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے کے ساتھ ہے اگر یہ ابھار بہت زیادہ بڑھ جائے یہاں پر بہت زیادہ گوشت ہو تو ایسے لوگ بہت زیادہ بے چین ہوتے ہیں غمگین ہوتے ہیں اور عموماً ایسے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور اگر اسی ابھار پر گوشتی نہ ہو یہاں پر گڑھا پایا جائے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بڑی تنگ دستی میں زندگی گزارتے ہیں اور اگر یہاں پر رنگ پایا جائے اس طریقے سے رنگ تو اس رنگ کو رنگ آف سیٹرن کہتے ہیں یعنی کہ ہلکہ زہل کہتے ہیں جس ہاتھ پر رنگ آف سیٹرن ہوتا ہے یہ لوگ شدید ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں ان کے اندر جیوش اور جذبے کا فقدان ہوتا ہے اور یہ کسی بھی چیز پر عمل نہیں کر سکتے اور یہ کہیں بھی اپنی توجہ مرکوز نہیں کر سکتے ان کا دماغ جو ہے ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے یوں سمجھ لیں یہ ایک کشتی کی طرح تیرتے رہتے ہیں جس کا کوئی ملح نہیں ہوتا وہ کبھی کہیں چلی جاتی ہے کوئی کہیں چلی جاتی ہے ان کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا یہ لوگ اقتصادی اعتبار سے سماجی اعتبار سے نفسیاتی اعتبار سے بہت زیادہ بدقسمت اور ناکام لوگ ہوتے ہیں یہ ہمیشہ غیر مستقل مجاز ہوتے ہیں اور یہ فضول قسم کے کاموں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اور یہ کاموں کو ادھورہ چھوڑ دیتے ہیں یہ کسی بھی چیز کو مستقل مجازی سے نہیں کرتے کیونکہ ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی یہ بس زندگی اسی طرح گزارتے رہتے ہیں عموماً ایسے لوگ جیلوں میں بھی جاتے ہیں یا پھر خودکشی کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ بدنصیبی کی علامت تصور کیا جاتا ہے عموماً میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے ہاتھ کے اوپر رنگ آف سیٹرن ہے اور ان کو پھانسی ہوئی ہے اللہ پاک ہم سب کو خیر و آفیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے